باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے ہمارے خداونیت مسیح کا فضل خدا کی محبت اور القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو مسیح خداون میں عزیز بھائی اور بہنوں آج کا لطول یہ اکلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خود انکاری کریں اور اس کی صحیح بکھا کر بڑی وفاداری اور تابداری کے ساتھ اس کے حضور میں چلتے رہیں اور عزیز بھائی اور بہنوں اپنی انا اپنی خودی اپنا تکبر اس کو ہم ختم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاد رفاقت شراکت کے ساتھ رہیں آئینی تمام تر خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائک اور واجب طور پر آج کی اس پاک عبادت میں شریک ہو سکے میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے قیالوں باتوں کاموں مڑنے سطر سے بے شمار نہ کیے اس درے میں مقصد مریم منشہ قوائی سطر ایک طور مقصد اور آپ سب سے دماغ کرتا ہوں کہ کانوار کلا سے مر یہ گواہ ہے موسیقی 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 رحم پرمہ رحم پرمہ ہمیں تو نے بچایا رحم پرمہ رحم پرمہ خدا بندہ خدا آیا رحم پرمہ رحم پرمہ ہم دعا مانگیں اے خدا تمام کائنات کے خالق اور مالک ہماری طرف متوجہ ہو بخش دے کہ ہم دل و جان سے تیری عبادت اور تیری خدمت کریں تا کہ ہم تیرے رحم و کرم کا اثر محسوس کریں مسیح خدا بندہ کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ رلکدس کی وعدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے تشریف رکھیں میں نے اپنی پیٹ مارنے والوں کو دی مارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشایہ نبی کا صحیفہ اس کا پچاس باب پانچ سے نو آیا تر مالک خداون ہی نے میرا کان بولا ہے تو میں سر سے نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا میں نے اپنی پیٹ مارنے والوں کو اور اپنی گالے لوٹنے والوں کو دے دی میں نے توہین اور لکھ سے اپنا موئے نہیں چھپایا لیکن مالک خداون میرا مددگار ہے اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا اس لیے میں نے اپنا چہرہ چکمات کی طرح چمکایا اور یہ جانا کہ میں رسوا نہ ہوں گا میرا ولی قریب ہے تو کون مجھ سے جگڑے گا آو ہم اکٹھے ہو لیکن مجھ پر دعویٰ کرتا ہے وہ میرے سامنے آئے مانکہ خداون میرا مددگار ہے تو کون مجھے مجھرم ٹھہرائے گا بات نہ آنکے پڑھے تو کنے جانے پر دعویٰ کی پر مانکہ شکر ہو ہمارے نیاز کو جماعتی جواب میں خداون کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا میں خداون کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا میں خداون سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ خداون نے میری منت کی آواز سن لیتا کیونکہ جیس دین میں میں نے اسے پکارا اس نے میری طرف کان جھکائے جماعتی جواب میں خداون کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا موت کے رسول نے مجھے کلچھایا اور عالمِ اصفر کے بھندے مجھ پر آ پڑ میں کمگی اور گم میں مقتلا ہوں اور میں نے خداون کے نام کو پکارا اے خداون میری جان کو بچار جماعتی جواب میں خداون کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا خداون کریم اور صدیق ہے ہمارا خدا رہی ہے خداون چھوٹوں کا خفیز ہے میں تو پست ہو گیا تھا دیکھیں اس نے مجھے بچاری جماعتی جواب میں خداون کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا اس نے تو میری جان کو موت سے میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے پچا لیا ہے میں خداون کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا جماعتی جواب میں خداون کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا اگر ایمان کے ساتھ نیک عمال نہ ہوں تو وہ بلکل موتا ہے ہمارے لئے آج کی دوسری تلاوت مقدس یاکوب رسول کا خط اس کا دوبہ چودہ تاں اٹھارہ ہے اے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں مگر عمال نہ رکھتا ہو تو کیا فائدہ ہوں کیا ایسا ایمان اسے بچا سکتا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن برہنہ ہو اور وہ روزانہ خوراق کے موت آج ہو اور تم میں سے کوئی اس سے کہے کہ سلامتی سے جاؤ گرم اور سیر رہو اور تمہیں وہ چیزیں نہ دو جو بدن کے لئے درکار ہیں تو کیا فائدہ ہو اس طرح ایمان کے ساتھ اگر عمال نہ ہو تو وہ اپنے آپ میں مردہ ہے مگر کوئی کہے گا کہ تُو ایمان رکھتا ہے اور میں عمال رکھتا ہوں تو اپنا عمال بغیر عمال کے مجھ پر ظاہر کر اور میں اپنے عمال سے ایمان کو تجھ پر ظاہر کروں گا معاقلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا رکھتی برکت ہوں بغیر عمال کے مجھ پر ظاہر کروں گا